سابق پرکزی وزیر اور کانگریس کے سینئر لیڈر پی چیدمبر نے ہندوستانی معیشت کی بدحالی کے لیے موڈی حکومت کو پرزور انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا جاری ایک پریس بیان میں انہوں نے سال دوہزار بیس تا اکیس کے دوران معیشت میں سات اشارہ تین فیصد کی گراوٹ پر فکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر دوہزار اکیس تا بائیس میں ایسی حالت سے بچنا ہے تو حکومت کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپوزیشن پارٹیوں اور ماہرین معیشت کے مشورے پر غور کرنا چاہیے سابق مرکزی وزیر مالیات نے معیشت کے لحاظ سے دوہزار بیس تا اکیس کو گزشتہ چار سال خرار دیا اور ساتھ ہی کہا کہ سب سے تاریخ دہائی کا کرونا وبا کے ساتھ ہی حکومت کے نا تجربہ کا اور نا اہل معاشی منیجمنٹ سے حالات مزید بگر گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جس کا اندازہ لگایا جا رہا تھا وہی ہوا گزشتہ مالی سال کے دوران معیشت میں سات اشارہ تین فیصد کی گراوٹ درچ کی گئی چیدنبن نے گزشتہ سالوں کی تفصیل پیش کرتے ہوئے بتایا کہ دوہزار اٹھراتہ انیس میں جیڈی پی میں چودہ کروڑ تین تیس لاکھ سولہ ہزار روپے اور دوہزار انیس تا بیس میں یہ چودہ کروڑ چھپن لاکھ نو ہزار دو سو چھے ایسی کروڑ روپے تھی اور دوہزار بیس تا اکیس میں یہ گھٹ کر تیرہ کروڑ اککاون لاکھ دو ہزار ساسو چالیس روپے ہو گئی تھی یہ ملک کے معاشی حالت کی اکاسی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال جب کورونا وبا کی پہنی لہر دھیمی پڑی نظر آ رہی تو وزیر مالیات اور چیف معاشی معیشت کے پٹری پر آنے کی باتیں کرنے لگے ہم نے کہا تھا کہ معیشت کو بڑھانے کے لیے پیکج کی مضبوط امداد کی جائے چاہیے فکر انگیز بات یہ ہے کہ کافی فیکس جڈی پی ایک لاکھ روپے سے نیچے گر چکا ہے چیدم رم نے الزام آیت کیا کہ یقینی طور پر کورونا وبا کے معیشت پر زبردست اثر پڑا ہے لیکن نااہل معاشی منیجمنٹ نے معیشت کی حالات کو بری طرح بگار دیا ہے انہوں نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر چل رہی ہے اس میں پہلی لہر کے مخابلے میں انفیکشن اور اموات کی تیدات زیادہ ہے اگر دوہزار اکیس تابع دوہزار بیس تابعیس کی طرح سے دوہزار اکیس تابعیس کو نہیں ہونے دینا ہے تو حکومت کو بیدار ہونا چاہیے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اپنی پالیسیاں بدلنی چاہیے اور اپوزیشن وہ ماہرین معیشت کے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے